اللہ اللہ السمد بے نیاز ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے سمد کا لفظ قابل غور ہے سمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکلی نہ ہو اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو اندر سے بھی مضبوط ہو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمہ چڑھا کر رکھتے ہیں ملمہ کیا ہوتا ہے ایک خال سا چڑھا لیتے وہ وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ مشکل نہیں وہ اس سے بے نیاز ہے اسی لئے عام طور پر اللہ السمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز حالانکہ سمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے وہ مفہوم ہے مفہومی ترجمہ ہے لفظی معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ٹھوس یعنی مضبوط اور نمبر دو مقصود کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں سمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالا دست نہ ہو وہ سب سے اوچھا ہو جس کو کبھی زوال نہ ہو جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے جو نہ سوے اور نہ بھولے جس میں کوئی عیب نہ ہو جس پر کوئی آفت نہ آئے جس کی صفات اور ذات کامل ہو ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی جو ہمیشہ غالب رہے کبھی بھی مغلوب نہ ہو جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو یہ ساری چیزیں ہیں ایک سمد میں اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی کل ہو اللہ پڑی نہیں اللہ السمد رہا سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اللہ السمد دیکھن تم